موسیقی بلکہ مشیراز بھی کیا لچانے سر کیسے ہیں کیسے ہیں بہت سر بلکل بڑھیا سر کیسا سنڈے گزار رہا ہے آپ کا سر سنڈے گزار رہا ہے کافی کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے سیما کے اس پار بھی بہت کچھ ہو رہا ہے سیما کے اس پار بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کون ہے سیما یہ کس کی باتیں کر رہا ہے تمہاری بیگمی شو دیکھتی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں سیما کے اس پار بھی ہو رہا سیما کے اس پار بھی ہو رہا ہے کلاس ہو جائے گی تمہاری رات کا آج پھر کلاس تو ایسی ہی ہو نہیں ہے اس میں کیا ہو گیا بھائیوں جو لیٹ آتے ہیں اس کا ریزن ہی ہے کلاس تو چلتی رہے ہیں شیراز بھائی بھی چلتی ہے باتیں کرا لوں ان سے بٹھا کے میں سخ لانڈا ہوں یہ وہ ہے لوگوں کو فون کر رہا ہاں بھی کیا کر رہا یار بس ابھی دنر کیا ہے now having a scotch تویدہ پچھلا سکوچ برائٹ سے برتند ہو رہے ہیں اپنی حالاتیں صحیح صحیح نئی سر بڑا زبردست انڈیا ورسس انگلینڈ نیو زیلینڈ کا میچ ہوا ٹیسٹ میچ کی بات ہو رہی ہے تو بیسکلی زبردست میچ ہوا سر انڈیا ورسس نیو زیلینڈ کا ٹیسٹ میچ اور you know انفورتنیٹلی انڈیا کا سٹار اچھا نہیں تھا زبردست کس کے لیے ہوا انڈیا کو ہار گیا نیو زیلینڈ کو آسانی سے دو پوائنٹ مل گئے سر یہ تو میرے خیال میں obviously آپ یہ بولیں گے اگر آپ دیکھا جائے تو obviously even now after after you know the bad first inning انڈیا was still the favorite like اگر آپ میچ کرانا چاہے انڈیا ہی favorite ہے نا تو بات کریں گے پہلی inning 46 all out جوز جیتا بیٹنگ کر لی خودی I think that was a mistake مگر اگر بھائی دیکھیں 46 all out ہو گا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کتنے بہت جلدی out ہو گیا اتنا بھی نہیں کہ آپ نے دو دن بیٹنگ کری ہو اس پکٹ پر 46 all out ہوئے ہیں آپ صرف اور صرف 30 overs میں جب وہ بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں اسی pitch پہ تو انہوں نے 400 کر دی تو پھر بیٹنگ equation جو لوگ کہہ رہے ہیں پہلی inning کی بیٹنگ pitch تھی اور یہ balling pitch تھی یہ تھی ہوتی come on یار 30 over کے بعد طول آ گیا یار انہوں نے 400 کر دی اٹھا کے تو I don't think so just a bad day at the office kind of a thing دیوالی gift دی آنے ہاں تو you know اور پھر وہاں پہ آپ کے سعودی یار مجھے تو حیرت ہو رہی تھی پانچ ڈک جب آپ نے دیکھا کہ جسوال روہی تو آٹ ہو گئے ہیں ویرات ڈک سرفراس ڈک کیل راہول ڈک رویند ججیزہ ڈک اشوین ڈک مجھے سر بچا کیا ہے پوری ٹیم نکال دی انہوں نے پوری ٹیم نکال دی انہوں نے اور اس کے بعد پانچ وقتیں آپ میٹ ہنری کو دیتے ہیں چار وقتیں آپ نے ویلیم کو دیئے ہیں تو ہم لوگ ہمیں پریشان ہوتے تھے پاکستانی بیٹنگ پہ دیکھو انڈین بیٹنگ بال موو ہو رہی تھی تو انڈین بیٹنگ بڑی جائنٹس گر گئے سر ہمارے سے تو کئی کمپیرزن نہیں ہے اتنے بڑے جائنٹس گر گئے اب وہی باری بات ہے کہ نیزرینڈ میں اچھا پھر اس کے بعد آپ نے ٹیم سعودی کو سکسٹی فائو رن دے دیے ان کے شروع کے مطلب دیکھا جا تو ان کا کانوے اور رچن کانوے کی بہتری نیننگ سی بہتری نیننگ سی کھیل گیا سب کو سارے پریشر ورز نکالے شروع میں پھر آپ کے آگئے وہی رچن تو بھائی اب وہ سیٹنگ اپ سٹینڈرڈز بھائی میں آپ انڈیا کو کڈوز بولوں گا کہ یار آپ نے انہوں نے چار سو رن کیے آپ نے پھر بھی اتنے رن کیے کہ ان کو پھر بھی ایک سو سات رن کرنے کا ٹارگٹ دیا اور وہ ایک سو سات کاش وہ دو سو ہوتے میں زیادہ نہیں دو سو رن ہوتے سریعہ حلق میں آ جاتا جس طرح سے بھومرا نے سپیل کیا سیکنڈ اننگ کا اوف لیکن نکال گئے نا وہ اس میں بھی رچن اگر آپ دیکھیں جب پہلا آور اس نے جو اننگ شروع ہوتی ہے تو آدھا شاید آور ہوا تھا دوسرا اس نے پورا آور جو ہے پانچے دن پورا کیا اسی میں وکیٹ لے گیا تو لگ رہا تھا ہر بال پر وکیٹ لے رہا بھائی جتنی بالیں بیٹ سے مس ہوئی ہیں ہر بال مجھے وکیٹ لگ رہی تھی فیلڈنگ انڈیا کی بہت ٹائٹ تھی میں نے کہا نا ان کی باری تھی فوری سکس پہ آل اوٹ کرنے کی بتا کے کہ میں ہمیں تمہیں ایک سو ساتھ کرنے ہیں فوری سکس بھی نہیں ایک سو ساتھ سے کم میں نہیں کر پائے میں ہم نے جو پچھلے شو میں بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ میں کیا کہا رہا تھا میں کہ ایک سو پچھل ایک ڈیڑھ سو کر لیں تو گیم انڈیا کو جیتنا چاہیے لیکن ہوا نہیں مطلب ایک سو ساتھ تھے لیکن وہ انہوں نے کیا دو آؤٹ ہوئے کتے آؤٹ ہوئے کتے آؤٹ ہوئے تین تین آؤٹ ہوئے تو مطلب انڈیا کا مجھے کم سات چھ سات دو آؤٹ ہوئے نا تو چھ سات آؤٹ کرتا ان کے تو ہوتا کہ بھئی کچھ کیا ہے لیکن وہ رچن نے بھائی سمال لیا گیم اسے آکر وہ نا یہ ویل ینگ ہاں بتائیے اتنا ینگ نہیں ہے یہ بھائی ان کے ان کی ویل ینگ بھی پرابلم میں تھا جیسی کونوے آؤٹ ہوتا رچن آتا ہے رچن نے پہلی بل پر چوکہ مارا ہے اور وہاں سے گیم آیا نہیں آپس تو بھائی میں رچن کو بولوں گا once again ہم بنانے والے ہیں مگر آپ دیکھ لو جتنے کونفیڈنس سے وہ اس ورلڈ کپ سے بیٹنگ کر رہا ہے بھائی he is the next start for نیزلینڈ دیکھے نا کبھی open کر آئے تھے کبھی middle order بھیجتے تھے کبھی کچھ کر لیتے ہیں بھائی he is جس position پہ اور یہی professional کی بات ہوتی ہے کہ جس position پہ بھیج تو بھائی وہ بندہ پرفارم کر کے دے رہا ہاں لیکن تھوڑا disappointment ہوئی انڈین بالنگ لائن سے کہ آؤٹ کرنے چاہیے تھے یہ کیوں نہیں کھیلا یہ I don't know سراج کیوں کھیلا یہ اکاش کیوں نہیں کھیلا اکاش دیپ کو کھلانا چاہیے ہاں ٹیسٹ جو ہے اور پھر وہی disappointment کے دوسری inning کے اندر انہوں نے پنت 99 بھائی سر فراز اور پنت نے جو بیٹنگ کری ہے سر الگ بیٹنگ ہے اب آپ دیکھو سر فراز کی ہر کوئی بات کرتا رہتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں کہ یہ فٹنس ہے اور یہ اور موٹا ہے اور یہ بھائی کھڑا رہا ہے بندے نے دیر سو رن کر کے دی آپ کو اور پنت کی انفورچنیٹلی 99 ہارڈ ہارڈ لگ ہو گئی مگر when it was a matter when it was time for him to deliver he did بلکل کھیلا بہت زبرد کھیلا سر فراز کی بہت زبرد ایننگ تھی اور بڑی confident ایننگ تھی حالانکہ پریشر میں بھائی اس کی ٹیم میں جگہ نہیں تھی پہلی ایننگ میں وہ کس را آؤٹ ہوا ہے دوسری ایننگ کے اندر اس نے he did not stop وہ اپنا گیم کھیلتا چلا گیا نہیں اور یار آپ دیکھو نا کہ چار 462 رن کرنے اس میں میں کولی کو ہی بولوں گا یار ہارڈ لگ رہی آلموسٹ اینڈ ہو رہا تھا ٹورٹ اینڈ ہو رہا تھا اور وہ کولی بھائی آؤٹ ہو گئے وہ بہت بڑا وہ تھا سیٹ بیک ہاں سیٹ بیک تھا کیل راول کو میں بولوں گا لیکن سمال لیا تھا نا پت نے اس نے سمال لیا تھا مگر سر میں کیل راول کو بولوں گا کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کیل راول کی اب ٹیسٹ میں کچھ جگہ ہے بس صحیح میں نا رہا ایک ایننگ میں نہیں کھیلا اس نے شیٹی بھائی مجھ سے نراز جائیں گے مگر کیل راول جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا یار بندے بہت ہیں ان کے پاس یار شیٹی مہم بھی ہیں میں شیٹی کی بات کر رہا بیٹی ہے ہم کی بھائی تو مگر یہ کہ یار کیونہ کیونہ جگہ بنتی کیا ہو گیا یار ڈیلیورڈ نہیں دیکھو پہلی انگ میں بھی کچھ نہیں کیا دوسری میں بھی کچھ نہیں کیا and correct me if I'm wrong I think بندے کی سات آوے سنچریز ہیں یار سات آوے سنچریز ہیں مگر تی ٹوینٹی ونڈے میں تو چلو ٹھیک ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ he knows what his roles and responsibilities are تیس میں he's struggling big time دیکھو یہ ہم لوگ لاس میں سے بات کر رہے تھے اس کو رنس بنانے پڑیں گے کیونکہ اب سرفراز جہا تھا نکل کے آیا ایک دم سے he's knocking on the door right کہ وہ knock یا کر رہا ہے اس نے تو پھار پھوڑ دیا دور دروازہ توڑ کے باتے گیا بھائی بندہ تو اب اس کے لئے آپ کو رنس کرنے پڑیں گے ہم نے یہی بات کی پچھلے پچھلے شو میں کہ بھائی رنس کرنے ہوں گے and that's a good problem to have کہ آپ دیکھو نا کہ جس طرح سے آپ کی bench strength ہے دیکھو again میں روحید کی press conference رہا تھا چلاؤ تلوار you know اب ہم بھی تلوار ہی چلا رہے ہیں یہاں پر بیٹھے کے مگر مگر آئی بودھ سے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک fourth inning اور second inning میں جو ایک intention کہ میں جیتنا ہے ہم نے بھائی مجھے that matters to me most روحید شرمہ آج میں اس کا اس کا کومنٹ پڑھا تھا آپ کے روحید شاستری میں روحید شاستری کا کومنٹ پڑھا تھا ست روحید شاستری نے بولا کہ it's the intent that we saw in the fourth and second inning that matters to me the most کہ روحید شرمہ has given these guys you know something like he has given these guys mindset to just go and fight and win in every game and that's یار کونسی ٹیم ہے جو 46 پہلے کرے 462 دوسرے میں کرے 107 پہ بھی جان مارنہی کوش کرے ہر بال پہ جان مار رہتے ہو یار شرمہ ہی بڑا لکی رہا تھا روحش بتائی وہ بھی موڈ میں لگ رہا تھا کوالی بھائی بھی موڈ میں لگ رہے تھے سب موڈ میں تھے بھائی جیسوال بڑا خراب آؤٹ ہوا تھا I don't know ہم اگر ڈراؤ تو کرنا کہ دیکھیں چاہتے ہو ڈراؤ کر سکتے تھا رام سے سکون کے ساتھ ان کو ڈرزلٹ لے کے آتا نبالہ ہارو جیتا ہمیں ڈرزلٹ لے کے آنا ہے ہم نے یہ مائچ جیتنا ہے ان کی رینکنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا there's still I think number one right there's still we'll be playing the final پر ایک ہوتا ہے کہ یار اگر یہ مائچ جیت کے جاتے تو پھر آپ بولتا ہے واقعی یہ دکھایا جائے کہ we are the best team اور میں نے کہا نا 4-6-2 was just سو رن زیادہ دو سو ہوتے نا یہ مائچ چاہتے ہیں پانت نے اور سفرات نے گیم کنٹرول کر لیا تھا KL Rahul couldn't deliver مہینی نا اشون کا مجھے تھا کہ کھیلے گا جڑے جا سے بڑی ڈسپوائنمنٹ ہوئی it was his game وہ اس کو ٹکنا چاہیے تھا as a senior batsman وہاں بھی نہیں ہوا کچ تو I think وہاں پہ they lost the plot پانچ رن جڑے جانے کی ہے بارہ رن آپ کے Rahul نے کی ہے اشون پاندرہ رن اس کے بعد تو کچھ بیٹھا ہی نا ڈیر سو 99 کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ جو ہے جو لائن لگ گئی نا یہ تھا ہوجہے کہ یہ پچاس سو رن منا نا مل کے یہ چار پانچ بندے بھی سو رن اوپس سو رن کر دیتا نا تیس تیس بھی کر دیتا نا سو رن تو یہ گیم فز جاتا ہی ہے بومرہ کو کچھ ملتا کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں once again guys last night I was watching بومرہ I was observing him he is by far the best current baller I don't care what anybody says یار جس جس طریقے سے وہ تیس میں ball کر رہا ہے line line different جس طریقے سے وہ ٹی ٹی میں ball کر رہا ہے جس طریقے سے وہ ونڈے میں ball کر رہا ہے بھائی he's playing all three formats and he looks deadly baller یار سراج بھائی کیا کر رہا تھا سراج بھائی دیکھو سراج اچھی ball کر رہا تھا don't get me wrong but بومرہ was looking completely different یار جس طرح سے اس نے out کیے دو ball یار کس طرح پڑھ کے وہ اندر آئی ہے پڑھ کے باہر جا رہی he was making the ball talk یہ تو میں نے بہت بہت امنے پاکستان میں ہی دیکھا تھا جب ہمارے ballers اچھے ہوتے تھے کہ پڑھ کے نکل لی پڑھ کے آ رہی آپ کو بتا تھا کہ ابھی ball میں کچھ ہو جائے گا اس ball پہ کچھ ہو جائے گا جب تک شامی نہیں آتا اکاش کو کھلانا چاہیے یہ مجھے بہت عرصے بعد feeling آئی کہ کسی ball پہ بھی ہر ball پہ کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا baller ہے ہمارے app کسی baller کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے ہاں ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے app اب پڑھے گی اب پڑھے گی یہاں مجھے لگا تھا اب وکیٹ آئے گی اب ایک اور وکیٹ اب ایک اور وکیٹ چانسز تھے لیکن بہرحال یہ game سب کچھ ہونے کے بعد بھی 46 کے بعد بھی یہ game ان کے ہاتھ میں تھا جب پنت اور سرفراز کھیل لے تھے everybody was thinking the same way کہ اب یہ نکال دیں گے پنت 99 پہ یہ گیا ہے اس کے بعد ایک دم سے جب وہ کھلے ہیں gates اور پنت نے بھائی چوٹ لگنے کے بعد 99 کیے یہ کیا سٹوری ہے کہ آپ بیٹنگ کر رہے ہو اور آپ کیپنگ نہیں کر رہے یہ تو یہ کوئی rule rule ہے مجھے پتا نہیں sorry بھائی مجھے concussion کا rule مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کے concussion ہو جائے like ball لگ جائے سر پہ تو you can replace the batsman اور keeper کا بھی ایسا ہی ہے کہ keeper کو اگر کچھوڑ لگ جائے you can replace the keeper جو رہا ہے بہت چھے کیپنگ کر رہا تھا بائی تو لیکن لیکن I don't like this rule بھائی جو بندہ کھیل رہا ہے پھر اسی کو کھلاو اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہو اور آپ سے کیپنگ نہیں ہو رہی تو بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے and again that's me کوئی وہ نہیں ہے لیکن مجھے نہیں سمجھاتا کیوں ہو ایسا سرفراز بھائی کہ لگی تھی تو رزوان بھی واپس آگئے تھے ہمارے test match میں بھائی جو اگر جو بندہ کیپنگ نہیں کر سکتا پھر وہ دوسرا بندہ ہی بیٹنگ بھی کر رہے نا یہی ہے i thought that was the rule ہونا یہ چاہیے i thought that was the rule کہ اگر اس کو چھوٹ لگ گئی ہے تو how did it happen کہ وہ خالی fielding کر رہے ہیں اور یہ کیونکہ runner تو بلا نہیں سکتے ہیں وہ تو ختم ہی ہوئے ہمارے وہ keeper کم actor ہمارے تو ہر match میں یہ کریں گے تو کر رہے ہیں بیٹنگ کر کے چلے آنگے keeping نہیں کر رہے ہیں almost ہر match میں ہر test match میں وہ یہی کریں گے بھائی دیکھیں نا اس نے 105 ballوں پہ 99 run مارے 105 ballوں پہ بھائی تیز کھیل کے گئے مجھے یہاں پہ رہے کہ سرفراز نے بھی 77 کے strike rate سے سرفراز اور 5.5 چھکے مارے پنجنے سرفراز ہی بہت تیز کھیل رہا تھا آخر میں تھوڑا سا وہ ہو گیا لیکن اس کے بھی کافی اچھا strike rate تھا تو بہرحال guys if you guys know the rule please comment میں ضرور بتائیے گا رچن بھائی لیکن رچن it was a day for رچن رچن بھائی is something else بھائی چنائی چنائی practice بھائی جس طریقے سے وہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے وہ something else تھا بھائی اور you know he's he 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 basically just just took the game away took the game away from india دوسری inning میں بھی کھڑا ہو گیا کے لیکن کیا کہہ رہے ہیں گھمبیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں ہاں سنا ہے میں نے کچھ گھمبیر بھائی جو ہیں پیڑے سے رنکا سے سریس ہروا دی انہوں نے خیر انہوں نے نہیں ہروای لیکن ان کے ٹائم پہ آر گئی اب نیوزی لینڈ نے کتنے چھتے سالوات کتنے سالوات اٹس آر آ دیا سریس دیکھیں سر میں نے کہا نا کہ بیٹ ڈیٹ آفس والا سین ہے ہو جاتا یار کوئی بات نہیں وہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے ہیں سارے مگر چار سو ترنسے ماریں گے اگلی مائچ ساری سب نکال دیں گے سب نکال دیں گے میں بتا رہا ہوں ویلیم کا کیا ہوگا ویلیم اب دیکھو کیا ہوتا ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے میرے خیال میں سر پہلی دنگ میں جہاں مجھے لگا نا ان کو ساودی کے ستر نہیں بننے چاہیے یہ تو کیم خراب ہوگا ہے باقی لوگ بنا لیتے 65 کیم ساودی کم آن یار اس کے وہاں پہ رن اور بمرا نے بیکٹ پہلے منگ میں لگی نہیں پایا وہ اصلی چاچا جی ہے آپ تو پتہ نہیں کب سے کھیل لیا پیس پہ بھی مشکل سے بجارہ بال کرتا ہے آپ دیکھیں وہ ہی تو کہہ رہا مگر آپ دیکھ لیں لیکن انہوں نے نئی بال یوز کی نا چھ جو نئی بال لی انہوں نے نکال دی پلیئر آپ کے بٹ اینیوے دیکھو کہ آپ کم بیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈیا ادھر آپ کا دوسری طرف پاکستان سے بھی میچ چل رہا تھا انڈیا ہے ورسز پاکستان ہم نے تو سوچ لیا سر شاہین کہ عورتوں کی ٹیم ہو اے ٹیم ہو سینئر ٹیم ہو ہم نے جو ہے نا انڈ ٹائم پہ ہاتھ پاؤں بھلا دینے سمجھ نہیں آتا مجھے کہ اتنا اچھا کیا سی باتیں کر رہو اسے کہتے ہیں کنسسٹنسی یا in a way you can look at this way کہ کنسسٹنسی ہے کسی چیز میں تو ہماری کنسسٹنسی ہے سر اتنا اچھا میچ ہو رہا تھا اور مجھے سب سے پہلے تو بتائیے کہ محمد حریس ان کو کون سمجھائے گا بھائی کہ تمہیں کیپٹن تو پہلے مانے والے ہیں تمہارے باتیں ہو رہی ہیں بھائی تمہیں کہا پہلی بال پر آپ چھائے مارتے دوسری پر آپ سکائے بنے خوشش کر رہا تھا 360 بن رہے ہو 360 ہو گئے ہو گلہ ایسا اڑا ہے کہ پیچھے سے 360 ہو گئے نہیں مطلب کرنا کیا چاہ رہے تھے وہ پہلی بال پر سکس مار کے کیا کرنا چاہ رہے تھے تین دو تین سٹیچ چکے مانے والے تھے میچ میں کیا کرنے والے تھے میرے خیال ہے میں نے ان کو دس بندرہ وال ساتھ کھیلے دیکھا ہی نہیں آج تک کہ یہ لمبا کھیل لوں ہے ہی نہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا تو چیمپنس کپ میں کیپٹن من گئے تھا بس میں بتا رہا ان کی بھی کوئی کہانی ہے پیچھے سمجھ نہیں آرہا ہے سیٹنگ ہے ان کی بھی کوئی زبادست سیٹنگ ہے اور کیا سیٹنگ ہے وہ سمجھ نہیں آرہی ہے اچھا پھر ان کو بات کرنی بھی نہیں آتی ہے نو کہ میں کیا بولوں گا تو وہ کیا ہو جائے آگے جا کے بہرحال میچ چلو ٹھیک ہے یہ آؤٹ ہوتے ہیں تین بندے مجھے اچھے لگے یاسر کیا کیچ پڑا ہے یاسر کا یاسر کا کیچ رواندیپ آسم کیچ that was a catch to see that was a game یاسر اچھا کھیل رہا تھا یاسر اچھا کھیل رہا تھا پھر وہ جو لیفٹی کیا جو لیفٹی دوسرا رکھا تھا جس نے آخر میں آؤٹ ہوا ہے جو عرفات عرفات یاسر پھر عرفات اور عبدالسامت these three look pretty good perspective but ہوئی والی بات under 19 آتے ہیں پاکسانے میں آتے ہیں پھر غیب جاتے ہیں بھائی عرفات under 19 کا لڑکہ ہے اس دفعہ under 19 میں بھی بہت تیلنٹی لڑکے تھے ہیں اور وہ لڑکے کس طرح گروم ہو رہے ہیں جیسے میں نے لاسٹ شو میں بھی بولا تھا کہ آپ کے under 19 کیپٹن کو فٹنس ایشیوز کی ویے سے باہر گیا تھا چیمپینز کاف سے باہر کر دیا مطلعہ یہ کہاں ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کون اللہ کا بندہ یہ کام کرتا ہے like پی سی بی what the hell man کون کر رہا ہے یہ حرکت ہے پھر کون دیکھ رہا ہے ان لڑکو کو کون ان لڑکو گروم کرے گا like کس کی سپانسیویٹی بھائی ہمارے پاس بری دو ہم ہی کر دیتے ہیں یار مجھے سمجھ میں جاتا کہ جب 19 میں آپ نے ان کو identify کر لی آئے کہ ایک talent ہے تو پھر تو سریف فرسریف آپ کو ان کی nutrition ان کی گرومنگ ان کو تو بس لے کے چلنا just make them ready for international یہ کب سے ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے تو ان کو برباد کر کے باہر کر دیتے ہیں یار یہاں سے آپ identify کر کے بولتے ہیں کہ چلو بھئی کس کس کو ہم نے نکالنا ہے کس کس کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا ہے انڈیا کا وہ 13 سال کا لڑکا سینجریہ مار رہا ہے ہمارا وہ علی رضا جو لڑکا ہے کوئی نظر نہیں آرہا قریب ہی نہیں ہر بندہ بات کہہ رہا تھا اس کی قریب بھی نہیں ہے اس طرح آپ کے وہ چار lefty batters غائب ہیں سب غائب ہیں کچھ پتہ نہیں کون ان کے ساتھ کام کر رہا ہے بھائی دو ان کو یوسف بھائی کو دو یونس بھائی کو دو بھائی ان لگوں کو سیٹ کرو یوسف بھائی نراز ان کو کہاں سے دو گئے یوسف بھائی اچھے آ جائیں گے آکے بھائی یوسف بھائی کو منع لو آکے اس کے بعد آپ یہ مجھے بتانے رہتا ہے حیدر علی کب مانیں گے بھائی کیا پرابلم ہے ملکہ وہ اٹھ اف سورٹ لگ رہے تھے حیدر علی نے میچ ہروایا پندرہ بولوں پر نورن is a crime is a crime in T20 بھائی آپ سے نہیں لگ رہی آپ آؤٹو جو میں کتنی بار شیرا جو بول چکا ہوں کہ T20 میں آپ بولیں نہیں پی سکتے سر وکٹے سے زیادہ بولیں میٹرز کرتی ہیں you don't need all 10 وکٹس in T20 آپ سے نہیں لگ رہے ہیں آؤٹو دوسروں کو بھیج دو بھائی all you have to do is is whack it out of the park اور ان کے چکر میں میں چھا رہا حیدر کی بھی غلطی تھی no doubt کہ آپ نے جو ہے مطلب he was just out of sorts اس کے game ہی control نہیں ہو رہا میں بھی تو کہہ رہا ہو لیکن I think تھوئی سی غلطی اس نے بھی کی ہے سمد بھائی نے وہ بھی بہت اچھا talent ہے بھائی سمد نے جو دو چھے مار رہے ہیں آپ دیکھیں پہلا چھے مار کے ان کی جو body language سمد کے کتنے runs ہیں سمد نے 22 run کیے ہیں 7-10 ball up اس طرح سے ایسے ہی کیے ہیں دو چکے چوکا دو چکے دو چکے مارے سمد بھائی نے اتنے بھی run کیے نا پہلے 6-7 ball up پہ کی ہیں بس وہی کی ہیں اس کے بعد 15 ballے کھیلیں وہ شاید ایسا کچھ ہے ان کے زیادہ run نہیں اس کے بعد تو وہ جو آخری پوری 6-8 ball pressure آگے تھا بس pressure مطلب ہے کہ خالی Heather نہیں اور لوگوں اس کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ pressure handle نہیں کر پائے سر آخر کے دو ور میں آپ نے run کرنے versus Heather بھائی کے پاس time تھا بہت ٹھیک ہے نا اور Heather بھائی بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کرنا کہا چاہ رہے تھے ان سے بالکل پتہ ہی چاہتا اور تم اتنا senior ہو تم A میں کہاں سے آگا ہے تم تو کتنے international کھیل چکے بھائی میرے سمجھ میں نہیں آرہا آپ بھیج کیوں رویسے لوگوں کو A میں A میں تو آپ کو ان کو بھیجنا ہے جن کو identify کر سکیں آپ talent کو نہیں ابھی شیخ کھیل رہا ہے آپ آج آج کا match دیکھتے آپ جو بنگلہ دیش اور افغانستان کا ہوا ہے وہ جو opener نے مارا ہے صدیق اللہ نے مطلب یہ نئے بننے نام پر چلنے آپ کو نئے نام پر چلنے یہاں تو چار پانچ لوگوں کو آپ کو پہلے سے نام پتہ جو پتہ نہیں مندے کھیل چکے ہارس تو آپ ورلڈ کپ کھلنے کہ ہوئے تھے تو یہ پرابلم نے مجھے امرجنگ پیئرز میں پرانے پیئرز ہونے نہیں چاہیے سب ینگ ہونے چاہیے ہارو بھجی تو امرجنگ ہیں یہ کیا ہوا تھا ابھی شیخ بھائی کے ساتھ کیا ہوا سوفیان ابھی شیخ پھٹے بھائی کام کو کچھ کر دینا ہاں بس گالی والی نہیں چاہیے یہاں میں ایک بات کروں گا شیراز بھائی مجھے سلمان بھر کی کومنٹری بہت اچھی لگی نراست ہے بھائی کو نکال کر مجھے کومنٹری اچھ تھی مجھے اچھ لگ اچھ انیلیس تھی کس میں کر رہے تھے انگلیش میں کر رہے تھے بہت زبدیس کومنٹری کر رہے تھا اچھی بات اور مجھے بہتر لگے بھائی کافی آم on a side note ہماری ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ آکیب جاوید کو بڑی پاورفل پوزشن مل گئی ہے and seems like کھن دفتoubtedly حرج 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 سر آ رہی ہے خبریں سر اب ہو رہا ہے بھائی کوچھ کیا بن رہا ہے سلمان سلمان بن رہا ہے کیپٹن ہارس بنیں گے آپ کے اور کیا آرس ہارس پہلے خود تو رن کر لیں کچھ بہرحال سر یہ اور لاہور کے لندر چھوڑ دیو دنے اور ان کے جو اونر رانہ صاحب وہ کہتے ہیں جی وہ شاہین بے بتائیں گے کوچھ کس کو رکھنا ہے اس ٹائم کیا بات ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیپٹن جن کی ٹیم میں جگہ نہیں ان کو بولو کہ تم کوچھ بتاؤ اپنی مرضی کا بزورت کیا ہے وہ کیپٹن کے کوچھ بنا دو exactly شاہین بھائی بن جائیں گے کوچھ بھی کوچھ ہی ہوں گے کیپٹن سے بڑے ہو جب وہ کوچھ رکھوا رہے ہیں تو کوچھ کی سنیں گے وہ بتائیے تو کوچھ کہاں سے ہو گیا کوچھ کی کیا زورت ہے شاہین بھائی بتا دیں گے سب کو کیا کرنا ہے ایسے ہی ہے سر ایسے ہی ہے تو congratulations to the new ziland women's team بھائی ورلڈ کپ اٹھالی ہاں انہوں نے تو زبردست انلکی ساؤت ایفریکہ اگین دوسرا فائنل پتہ نہیں یار کیا مدلب منز بھی چوکر ویمل بھی چوکر سمجھ نہیں آتا مدلب آج میچ جیتنا چاہیے تھا ان کو لیکن اچھا سینڈ آف مل گیا ان کی نیوزلینڈ کی اولڈ اولڈ لیڈیز کو سوزی اور وہ دوسری والی جو ہے نہیں نہیں اچھا ہوا اور نیوزلینڈ ڈیزرف کرتا ہے ان کے ساتھ بڑی ہارڈ لگ رہی ہے ہمیشہ انگلینڈ کے ساتھ بھی آپ دیکھو مینز میں کیا ہوا تھا اور جو بڑی خوشی ہے کہ ویمل ان کی جیتی ہے لیکن ساؤت ایفریک کے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا پھر سے کتنی بار بیچارے ہاریں گے تو لیکن بھائی وہی باری بات کہ سوزی اور دیوائن سوفی they deserved it انہوں نے کافی لمبا کیلئر کھیلا ہے اپنا بہت لمبا کیلئر تو اچھا ہے کہ ٹروفی لے کے جا رہی ہیں نہیں صحیح بالکل اور یا ونس اگن کنگرادیلیشن نیزلینڈ برہت برست ہمارے گروپ کی جیتی ہے اسی میں خوش رہنا بس خوش ہونے دیا گنا تمہیں کیا پرابلم ہے ہمارے گروپ سے جیتی ہے بھائی آپ کب آوگے کیوں چھوڑے آرٹ کیچز سب کم ہمی کرے چھوڑے یار سب کم ہمی کرے مزاگ بناوے ایشن ٹیم تو کوئی تھی نہیں سپورٹ کرتے تو گروپ کوئی سپورٹ کرتے تو ایفریکا تھی یا وہ تھی آپ کی نیزلینڈ ساوت ایفریکا تھا میں پتا ہے چوک کرنا تھا ہم نے کہا اپنے گروپ کو سپورٹ کرو اپنے کو کرو ٹھیک ہے مہارال بھائیوں آپ نے دیکھا بڑا اچھا میچ لگا یہ تو انڈیا کا نیزلینڈ کا مجھے بھی سیکنڈ انڈنگ میں فالو کری بڑیزو برس مزا آیا دیکھنے میں ویلیمز باہر گیا تو آ رہے وہ ویلیمز باہر گیا تو جیتے تو جیتے ہمارا باور بھائی باہر گیا تھے ہم بھی جیتے ہیں کہ کون ہے پنوٹی آپ باہر بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک کر دیئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیں پلیس اور نیکس ٹائم پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے خیال لگے خدا حافظ